وَنَزَانَا مَعْفِ صُدُورِهِمْ مِنْ غِلْلِمْ اور ہم اہلِ جنت کے سینوں سے کینے کو باہر کر دیں گے آپس پر بعض کا جھگڑا ہو جاتا ہے نا یارمین تیری ہو گال نہیں پولی تم انہوں بڑا دوکھ لیتا ہے ہوتے دونوں نیک ہی ہیں اللہ نے فرمایا جنت کے اندر یہ رنجشیں ایک کیڑا تھوڑیاں آپس دے بیچے میں کٹ دے نہیں آیا چھاڑ دے ہو بعض بندے آپس پر ہوتے نیک ہی ہیں لیکن دل کے اندر بس خیال نہیں جاتا تو کیا ہم جنت میں سے نکال دیں کیوں؟ کینہ پالنے والا کیا ہے؟ ایک مستقل عذاب میں ہے بے چین رہتا ہے جس بندے کے دل کے اندر کینہ ہے اور جنت میں عذاب نہیں ہوگا تو پرطلب کیا ہوا؟ کہ کینہ بھی نہیں ہوگا جب کینہ نہیں ہوگا عذاب نہیں ہوگا تو پھر جنت کیا ہوگی؟ پر سکون ہوگی؟ اس میں جنت ایک بہت ہی سکون والی سکون ڈاٹ کام سکون والی جگہ اللہ تعالی نے بنائی یہ ہے تدبر کا طریقہ پوچھتے ہیں تدبر کیسے کریں کیسے کریں اب بھائیں حضرت سورہ مریم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے اپنی والدہ کے ساتھ اللہ نے اچھا سلوک کرنے والا بنایا سرکش اور بدبخت دی اللہ نے بنایا اس سے پتہ کا چلا کہ جو والدہ سے بدسلوکی کرتے ہیں وہ سرکش اور بدبخت ہوتے ہیں والدہ کے ساتھ جو بدبخت کرتے ہیں وہ سرکش اور بدبخت ہوتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام وہ ہے کہ نبی ہوتے ہوئے سے کہا کہ میں سرکشی نہیں کی باقی یہاں پہ میں اتدال کے ساتھ قرآن مجید نے دوسری جگہ پہتا ہے کہ والدہ کو بھی چاہیے ہے کہ بندے کے کتر کی طرح رہے آج کل افراد تو تفریت ہے پتہ نہیں کون آج وہ ایک مفتی تارک مرسود کا پیڑا تھا وہ جی حضور نے کہا جو والدہ کی ہیں طلاق دے دو وہ طلاق دے دو بلکل نہیں والدہ کی بات ماننے دین کے اندر والدہ کی کوئی بات نہیں ماننے یہ بیلنس کریں اببہ جی شرک کرنے تو آپ نے نہیں کرنا اببہ جی نے کھوتے بن کر زندگی گزاری آپ نے بھی کھوتے نہیں بننا اببہ جی نافرمان اللہ اس کے رسول کے ساری زندگی رہے آپ نے نہیں بننا اببہ جی آپ کو کہہ کہ یہ کرو امی جی رو رہو کہ چل پھر تو میری اللہ تو میرا ساتھا ضرور کرائی لکل فوج ہو جو ٹیم نا سمجھے بلکہ ساتھے والے سارے فروٹ لاکے امی کے سامنے روزانہ ساتھ دیدوں میں کھلا دے امی جی کو انہوں نے کہا امی جی یہ سارا فال جو آپ کھا رہے ہیں یہ اپنے کلوں کا ساتھے کا چلیسویں کا آپ بہت شکین ہیں نا تو آپ ہی کھا جائیں سارا ختم چریف پڑھ کے اپنا ایسی بھی والدین کی پی فرما برداری جو ہے وہ صرف دنیاوی معاملات کے اندر ان کے ساتھ خستے سلوک کریں ان سے محبت کریں ان کا عدب احترام کریں لیکن ان کو اس طرح سے ایسا نہیں کرنا کہ ان کا پیچھے لکھے دین برباد کر لینا ہے تو دین میں والدین کا اور مخلوق کا کسی کا حکمہ نہیں مانا جائے گا صرف کس کا مانا جائے گا اللہ وحدہ لا شریکہ حکمہ نہ جائے گا ان کے ساتھ سلوک تو پتا چلا کہ اگر اس طرح کا سلوک کوئی کرتا ہے تو یہ کیا تدبر کر کہ بات کیا دیکھ لی اس کے اندر سے کہ یہ وہ گناہ ہے جس کی تو نبیوں نے بھی پناہ مانگی ہے یہ وہ گناہ ہے جو نبیوں نے بھی پھر اس کے اندر پناہ مانگی ہے تو اس کے اندر ایک اور مقتہ پھر آپ کو اس کے اندر میں بتا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ لوگ کہتے ہیں جڑا کاشف ہے نا بہت اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بڑا ہی ظالم ہے ہر وقت جدو جاؤ ان کو ڈانڈ بٹا ہے ان کو کوئی کام نہیں اللہ والد ہے کوئی جندہ بیان نہیں جندہ بیان تسی بند کرن دیوں گو تو میں کرا میں جدو جندہ سوچ کے آنا کوئی نوی جہنم تسی بند پر جی ہوں نہیں اللہ کے بندوں میں کوئی کام ٹکے کا مجھے کوئی کرنے دیں پوزنے کسی جندہ کا بیان کروں گا یہ شعب کبھی کبھی میرے ساتھ جاتا ہے کسی جگہ پہ تو رستے میں کوئی جندہ کا بیان ہوتا ہے میں ایسا کہتا ہے یہ تا ساڑھے دین میں کہا ہوں تینوں جندہ دان دل کر رہا میرے دا بہت دل کر رہا جنہ جان اس کو میں نے ابھی عذاب والی عیتے نہیں سنانی شروع کی وہ بھی شروع کرنی اچھا اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں ہم نے جنت میں جنتی مردوں کے لئے کباری لڑکیاں ایسی بنائی ہیں جو دل رباہ ہیں اور اپنے شہروں کی ہم عمر ہیں دل رباہ اور اپنی ہم عمر اللہ نے ذہنی بدل دینا ہے ہر عورت اپنے شہر پر جو دنیا والی عورت ہے اس کا شہر اگر لیک ہوا تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو اسی کا شہر ہر عورت سے پوچھے وہ ہر عورتیں ایک ہی گلہ کرتی کہ آ دو گلہ نہ ہون لیں نہ دے بیچ تو بہت اچھے ہیں اللہ نے وہی دو گلہ کٹ دے لیا ٹھیک ہے نا یہ عورتیں مجھ سے سن لیں یہ میری بہنیں سن لیں کہ میں ان کو دنیا کے اندر خوشخبری یہ دے رہا ہوں کہ اللہ نے ان کے شہر کیونکہ یہاں زیادہ یہی ہے کہ ہمیں وقت نہیں دیتے بھی کام کریں یا تینوں وقت دیں تو تاہر ہو کشزادی بڑی پھر دیں پھر مر کے کے لی پیسے بھی لیا بھی ایک لیلہ یا ایدہ پیار لیلہ یا پیسے لیلہ پیار دے دو چاٹ دین ہندے جیڑے شروع چوندے با گزر گئے اب سبر کے انشاءاللہ جنت میں فراغت ہی فراغت ہے اور خوشحلی خوشحلی ہے اور تندرستی ہی تندرستی ہے دو ہی چیزیں بندے کے پاس وہ فراغت خوشحلی تندرستی پھر بندہ کسی لی کے دو سوندہ آپ نے جنت میں عیش کرنی پھر بیویوں سے باتیں کریں وہ آپ کے ساتھ باتیں کریں اللہ فرماتے ہیں اور اربن جو اینار بھی زبان میں یہ ایسی عورت کے لیے بولا جاتا ہے جو خوشتوار بھی ہو خوش گفتار بھی ہو بات کریں تو آپ کے لچے بنا رہی لچے لچے کریں کھا دیں وہ جو میٹھے میٹھے لچے بکھتے ہیں وہ کتنے روئی کی طرح کے لائٹ ویٹ ہوتے ہیں پھر کھانے میں میٹھے ہوتے ہیں باتیں لائٹ ویٹ کریں گے اے جڑیاں گلہ کر دیں تھوڑکو بیا کہ تھوڑی امین ادھا وہ بوجھ ڈالتی ہیں کھا دیں وہ کھاتے وقت بوجھ بھی دپریشن آتا ہے مرد کو جب دپریشن آتا ہے پھر وہ گالیاں دیتا ہے باتمیزی کرتا ہے بھی عورت سے عورت کو نکتہ بتا رہا ہوں عورتیں جا کے عورتوں کو سنائیں کہ استار جی کہتے ہیں شہر آ جائے تو ایک گھنٹتہ کا اپنی زبان تو تالہ لگا کے رکھتے ہیں کیونکہ وہ باہر سے آیا پورا ایک گھنٹہ اس کو لگنا ہے اس گھر کے محول میں کھائیں ایک گھنٹہ لیٹ کے ریلیکس کریں پھر اسے کے بکیئے جو آپ نے بکنا ہے سمجھ گیا اس کی آپ کے گھروں کے بچارے پریشان حال دیکھو تو یہ شکلہ استغفراللہ میرے کوان دے تھے میں یہ شکلہ دے دا تو تو بہان اللہ میں کہنا یا اللہ کریئے یہ شکلہ تھے کوئی ایک بھی بجائے کلے بارہ ہی بجائے رہے مسلسل تو اللہ فرماتے ہیں اور دوسرا جسمانی جذبات سے لبریز ہیں جسمانی جذبات سے لبریز ہیں ویلی موشن اور دل و جان سے غیر مرد کا خیالی دل میں آنے رہیں گی وہ صرف اسی کی ہوں گی وہ غیر مرد کو تکنا میں نے مولانا صاحب سے پوچھا کہ جنتی ایک دوسرے کی بیویوں کو دیکھیں گے یا ہم حضرت فاطمہ یا بڑی بڑی جب سب پاک کہتے کوئی نہیں کوئی نہیں صاحب اپنی اپنی جگہ پر موجود ہوں گے کوئی کسی کو کیا دیکھنے کے لیے جائے گا بس اللہ کہے گا اپنی ذلیہ اپنی گزاروں اور اتنی محبت کریں گی تو فرمایا اس لیے یہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ایسی رسوانی خوبیوں والی تمہیں ہم بیویاں دیں گے اور دو دو بیویاں سب کو ملیں گی اور انہوں سے اسی میں خوش ہوگا یہ کہتے ہیں نہیں ستر چاہیے فرمایا تو ان کو ایک تر دو دو کافی ہیں فرمایا دو دو ملیں گی اور یہ بیوی ان کی سردار ہوگی یہ بھی ہور بنا دی جائے گی یہ بھی ہور بنا دی جائے گی یہ عام بیوی نہیں ہوگی وہ مخلوق اللہ نے ہور اور غلمان ان کے بارے میں یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی پیدا کیے ہیں جیسے اللہ نے حضرت آدم اور ہوا کو بنایا تھا نا بن ماں باپ کے اللہ کی یہ وہ مخلوق ہے انسانوں کی ہے انسان ہی ہے کوئی ایسی اگلی چیز نہیں کہ مٹی کے نہیں بنے وہ نور کے بنے گا پر خوبصورت اس قدر بنا دی جائیں گے یہ دو غلمان نوکر ہی نوکر چودہ چودہ سال کے لڑکے سولہ سولہ سال کے ایکٹیو بھاگتے پھریں گے چوب دیسے کوئی نوکر بڑا نہیں ہوگا کوئی نوکر اس طرح الٹ پلٹ نہیں ہوگا بنگے ٹیڑے موہاں جن دیکھ کے کوئی بندہ یہ بھی کوئی نوکر ہے ہاں جی اچھا خوبصورت نوکر ہو جب بھی تو لوگ نوکر آنیاں کسا خراب ہو جاتے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہو تو اس کی بندہ کہتا ہے اچھا کپڑے پینے ہوئے ہیں کوئی اچھا لگتا ہے کوٹل کے اندر اچھے بیرے ہوں تو کتنا اچھا تو مہارے ساتھ دل رباہ ہوں گی سیم ایج کم ایج کی ہو جائے گی تو بچی بے کوفہ نہ پان دکھائے گی زیادہ ایج کی ہو جائے گی تو اٹکے لیا نہیں کرے گی فرمایا تیرے اور اس کی منٹالیٹی سیم انجوئے کرنے والی منٹالیٹی اور ایک دوسرے کو کچھ رکھنے والی منٹالیٹی لیکن اس دنیا میں تو اپنی بیوی کے ساتھ سبر سے رہے اگر اس کے اندر کمی ہیں وہ تیرے ساتھ رہے اور جس عورت کا شہر کافر ہوگا اور جہنمی ہوگا اس کو اللہ تعالی یا نبیوں یا صدیقوں یا شہیدوں یا صالحین میں سے کسی بڑے لوگوں میں سے کسی ایک ہی بیوی بنا دے گا جیسا کہ حضرت عاصیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا شہر کافر تھا فیرون تو میں نے مولانا صاحب سے پوچھا بندے کسی نہیں پوچھا میں نے کیوں پوچھا وہ پاس پیٹھا تھا تو اسے کہا مولانا حتاسیہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی مولانا کہا حدیث میں کہیں نہیں آتا مگر اللہ کے نبی کے ساتھ ان کی اگر شادی کر دی جائے اللہ کر دے گا تو اس میں یہ چمبے والی باق کیا ہے نبی علیہ السلام کی تو زیادہ بیویاں ملیں گی اس لیے بڑی بڑی کامل عورتیں جو ہیں نا حضور کی ازواج کے علاوہ بھی وہ بھی انشاءاللہ نبی علیہ السلام کی ازواج متحرات وہاں پر ہوں گی مسائل ساری ہم نے سمجھے ہوئے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو میں نے مولانا صاحب سے نہ پوچھا ہو اس لیے وہ حافظے میں ہیں جیسے جیسے مجھے یاد آتا ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں تو وہاں پر نہ وہ بے حیائی کی بات جو آپ کہیں گے کہ ایسی ہو وہ ایسی ہو لیکن اللہ نے کہا ادھر عورت اپنے شوہر پر صبر کرے اور مرد ادھر صبر کرے اپنی بیوی کے اوپر اور فرمایا کہ کیا پتا تم اپنی عورت کو برا سمجھتے ہو اور وہ بڑی اچھی ہو اس کے اندر کوئی خیر ہو نہیں ہنڈیا اچھی بناتی اس کو بات کرنے کا طریقہ کارنی اکل میں کام ہے لیکن وہ ایسی باہ یا ہے کہ تیرے علاوہ کسی غیر مرد کا دیکھنا حرام سمجھتی فرمایا اس سے بڑی کوبیک ہے بھی ہو وہ کسی کے ساتھ خراب باتیں تیرے ساتھ اچھی اچھی کرے پیار محبت کے ساتھ ہو تو کہتا تو یہ بری بن جاتی پر یہ بغیرت نہ ہوتی اس لیے عورتوں کو بھی سمجھایا کہ تیرا مرد بد تمید ہوگا کھڑ مزاج ہوگا مگر بدکار تیرا شہر نہیں ہوگا اس نے غیر عورت کے ساتھ کوئی زنا نہیں کبھی کیا اپنی شرمگاہ کی فاضل کی اس لیے تو اپنے شہر سے پیار کر ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اس کے اندر کچھ چیزوں کی کمی ہوگی باقی تو ہے جو ہے مارنے پیٹنے والے شہر اور چیخنے چلانے والی عورتیں اس کا بہتنین حل طلاق ہے الگ ہو جائے اس کے ساتھ رہے کہ اپنی زندگی عذاب نہ کرے باقی بھئی جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوا کریں گے جنت کے اندر تو حدیث شریف مسلم شریف میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا یہ جب اپنے گھر والوں میں جس نے آپ کو ہمارے لیے اور ہمیں آپ کے لیے بنایا ہے زندہ کی رکھا ہے زندگی دی ہے کہتے ہیں ویلکم 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 آپ کا آنا مبارک آپ جو آئے ہیں گھر میں تو سبحان اللہ اللہ کی شان ہے کہ آپ جیسا شوہر مجھے اللہ نے دیا لوگ وڑھ دیا کہتا ہم نے کہا آج جیدہ روزہ بلکل صحیح ہوئی ہے جمعہ دا خطبہ حلال ہے جا کے اندر کے ساتھ ساتھ جی کہتے ہیں ادھا کہہ رہا کر خدا آدھا واسطہ اے بھی دلیا جندتی بان سکتے لیا آپ سکھاتے بھی نا دین آپ ہی بغیرت ہیں سمجھے آپ ان کو دینی سکھاتے آپ ان کو دینی جگہوں پہ نہیں لے کے جاتے شادیوں پہ مالوں پہ ہر جگہ کماتے ہیں آپ اسے کسی عورت کے پاس مٹھاتے ہیں مرشد نمہ عورت ہو جو اسے بٹھائے اسے سمجھائے کہ شوہر کو کیسے ڈیل کرنا ہے اور بھئی عورت ایک آپ کے سامنے انگھڑت انگھڑت مٹی کا تو دا آتا ہے یہ تو آپ کے اپنے ہاتھوں کا اور ذہانت کا کمال ہے کہ آپ نے اپنی ہی درز کی شہے کو کیسے بنانا ہے آپ پہلا تھا ہنیا منیا منان جارے جی ادھر جارے جی ادھر جارے بھی وہی پہلا سال ہے اولاد ہوئی نہیں فوری طور پر کسی دینی دارے کے در اس کو منسلک کر دو دو چار چھے مہینے وہ جائے اور اس کا ذہن بنے عورت کو صرف عورت بدل سکتی مرد نہیں بدل سکتا کیونکہ آپ نے عورت کو مرد بن کے ڈیل کرنا ہے کہ یہ بھی مرد ہے بزار میں مردوں کو گالیاں دے دیں کہ آپ کو عادت ہو جاتی ہے آپ گارہ آکے بھی عورتوں کو گالیاں دیتے ہیں تیکھیں دیکھ کھڑپارا نہ صدی ہمڈی ہے چھترہ نہ صدی ہے علاق چھتر ہے وہ پہ کہیں دی آجاتا جیتے بردے تیجے اور حضور نے فرمایا عورت کو جو بندہ اس طرح مار پیٹ کرتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ٹوٹ جائے گی پر تیڑی کیونکہ وہ تیڑی پسلی اس کے دماغ میں کوئی بات اٹک جائے اس کو سبق سکھانا ہے وہ جان بوجھ کے جس بات سے بندہ ریس ہوتا ہے وہ ہی کرے گی معافی مانگ کے جان چڑھا لیں بندے کے پتر بن کے وہ نظرگیز آپ بنالیں گے پھر کتے کی طرح اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں آپ جو پتہ نہیں پھرتے ہوتا نہ سردیوں کی شاموں میں نہیں سی پٹھیا حرکتہ کر دیا پھر یہ ہی ہوتا ہے گر برباد ہو جاتا ہے آپ کا اب آجائے جنتیوں کا بیان قرآن مجید کی یہ آیت تو میں نے آپ کو سورہ واقعہ کی پڑھ کر سنائی چھتیس سیمتیس دیکھیں آیت سورہ واقعہ کی ہے الواقعہ قیامت کا ذکر لیکن اس کے اندر اب میں آپ کو سورہ تور کی بتاتا ہوں اللہ پاک نے جو بیان فرمایا یہ اس حوالے سے کہ چلو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح دو نمبر افتاریاں نہیں کرتے صحیح افتاریاں کرتے ہیں کوئی آپس میں بیٹھے ایک کھانا سب نے ملکے کھا لیا الحمدللہ فرمایا جنت کے اندر اللہ ایک اللہ گلزت بھی دے گا وہ کیا قرآن مجید میں سورہ تور میں اللہ فرماتے ہیں اہل جنت کا ایک وصف بتاتے کہ وہاں جو پارٹیز ہوں گی بہت ٹاپ کی اللہ نے فرمایا پارٹیز ہوں گی ایک تو اس کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح یہ ہم شنواری پہ جاتے ہیں تو وہاں پھٹے لگا کے تخت لگا کے انہوں نے لگائے ہوتے گردے شردے ساتھ پتھانوں کا جو بہال ہے فرمایا ایک تو اس طرح جنت کے اندر وسیع اوریز باغارت ہوں گے فوارے چل رہے ہوں گے سبزہ ہی سبزہ ہوگا وہاں پہ خوشبویں مہک رہی ہوں گی جنت کی پوری جنت کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جنت پوری نور کی اور پرفیومڈ ہے خوشبویں خوشبو آ رہی ہوگی تو وہاں فرمایا تختوں پر بیٹھے متا کے انہیں اس طرح ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اور دنیا کے قیمتی ترین جوڑے پہنے ہوں گے دنیا کے کیا اللہ فرمایا بنائی آخرت میں جنت کیوں کے لئے آپ جائیں گے تو آپ کی وارڈ روپ تقریباً دو تین چار سو کلومیٹر تک جائے گی ہو گئی سون سارے وارڈ روپ جس میں آپ نے کپڑے پہننے ہیں وہی چار پانچ سو میل تک جائے گی آپ گاڑی میں بیٹھے جاتے ہو سیلیکٹ کریں کہ یہ دے دو یہ والے یہ نکال دو آج دی میں نے یہ پہننا پہلے فرمایا ایسے لباس تیار کیے خوشبوئے لگیں پھر فرمایا جب میخل آس چڑھے گی نا پھر پارٹی کا انڈ ہو رہا ہے یا تا نازعون فیہا قاسن لا لگھون فیہا ولا تسین اس دن پھر وہ شراب کے جام جو ان کے ہاتھوں میں ہوں گے جو باغل کرنے والی شراب نہیں مٹھاس شربت جو پینے کا ہوگا اس دن اللہ نے فرمایا اس طرح آپس پہ پی رہے ہوں گے تو وہ اس کے ہاتھ سے چین رہا ہوگا وہ اس کے ہاتھ سے یہ پارٹی ہیں جب بوتلا چلا چلا کہ شراب بھی سٹ دے اللہ نے کہا یہ نا تو وہ تے سبر کیتا سی نا بھی آرے ہیں جی پارٹی میں بھی کر دا اللہ نے فرمایا تمہیں سبر کیا پھر آج جام تم لڑا ہوگے جام لڑائے جائیں گے فرمایا جتنازعون اپ ذرا منوی چکھا ترکو کیڑی یا مرکو کیڑی اللہ نے فرمایا ایسی شربت پلائے جائیں گے جتنازعون اور پھر وہ فرمایا فیہا قاسن وہ شراب کے پیالے ہوں گے چینہ چھنٹی چل رہی ہوگی لا لگون فیہا پی کے شرابے گالیاں نہیں دیں گے کتے کی طرح بھانکیں گے نہیں نا ولا تحسین تو عورتوں پہ گر گر نہیں پڑ گئے گو دی ران پھال گئے گو دی پھال گئے گئے کہ دجھے نہ وان لے گئے بڑھیاں تو پی کے شراباں کمرے اچھ بڑھیاں لے گئے فرمایا نا وہ پی کے اللہ کی حمد و سنا کریں گے اور سارے ملکے کہیں گے الحمدللہ رب العالمین واہ میرے مولا تو نے ہمیں کہا پوچھایا کدھ محفلوں کا ہم نے تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی محفلیں چھوڑی تھی دو نمبر افتاریاں چھوڑی تھی سارا کچھ چھوڑ چھار کے ہم تیری بارگاہ میں راتوں کو تحجدیں پڑتے تھے ذکر کیا کرتے تھے پیٹ بار کر نہیں کھایا تیرے نبی کی طرح تھوڑا کھاتے تھے ہم نے رمضان شریف ایسا بنایا جیسا تُو چاہتا تھا اللہ نے فرمایا پھر ہم تیرا رمضان ایسا بنا دیں گے وہاں کا کہ جیسا تُو چاہتا ہے تُو بھی چاہتا تھا میں عاش کروں تُو نے میری خاطر دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ چھاڑ دیا تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آخری بات کروں اور اس کے بعد ختم قرآن مجیل پڑھتے ہوئے دو نبیوں کا ذکر آتا ہے پہلا تو ذکر آتا ہے حد موسیٰ علیہ السلام کا ہے تو یہ بڑا ٹاپ کا ٹاپک لیکن میں نے کہا پھر یار کون کاشر فوائے دینا پھر کبھی موقع ملے نہ ملے یہ میں اس لئے باتیں بھی کٹھی کر دیتا ہوں کہ میر جمع ہے احباب حال دل کہلے پھر یہ التفاتے دلے دوست نہ ملے کہ نہ ملے آدمی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا جوانی میں بھی چلا جاتا ہے کالی عالم کا پڑا تھا پینتالیس سال میں فوت ہو گیا وہ بچارہ تو میں نے کہا اللہ اللہ اتنا دین کا کام کر گیا تو کوئی پتہ نہیں بھی مارٹ مار ہوتا ہے بندے کے ذہن میں کوئی پتہ نہیں دیکھتے رہ جاتے ہیں جنازہ نکل رہا ہے اس ساتھ جی کا ابھی تو ہمارے ساتھ جی کی عمری کچھ نہیں تھی تو اللہ نے فرمایا کہ دو نبیوں کا ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت فیرون کی جو ان کی عزیزے مصر کی بیویوں نے زنا کی دعوت دینا تو اس نے اس وقت کہا ماذا اللہ ہم ازار الیٹ کلاس کی عورت گناہ کی زدعوت جوان خوبصورت ننگی عورت میں کہا میں اللہ کی تناہوں میں آیا اور بھاگ گئے اور پھر بڑا قصہ ہوا وہاں خوب پڑ گئی کیس چل پڑا جیسے آپ کی سپریم کورٹ میں شور مات جاتا ہے اور جی پھڑے گئے جی پھڑے گئے چھوٹا کیس بناتا نواز شریف تھے جیسے کیس بنا بن گیا یہ کوئی نئے کیس نہیں بنتے یہ پرانی کیس بنتے چلے کیس بن گیا اور یوسف علیہ السلام نے دیکھا پہلے یہ تھی پھر اس نے چند دن کے بعد اور عورتیں بھی کٹھی کر لی پارٹی کر لی ساری الیٹ کلاس عورتوں کی ساریاں رنہ کٹھیاں کٹھیاں ہوں کے آگئے یوسف علیہ السلام کو بلالیا پھر مجمع کے اندر اب یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ پہلے تو ایک تھی اب اتنی ہو گئی میرے جوانی کے پیچھے پڑ گئی تو یوسف علیہ السلام کے مو سے نکلا ہے اللہ اس طرح کے گھر سے اور محفظ سے بہتر ہے کہ تم مجھے جیل میں ڈال دیں جیل میں ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جیل کے اندر کئی سال ان کی پاکیزگی کو انہوں نے بچانے کے لئے کہا مجھے جیل میں ڈال دیں میں پاکیزہ رہنا چاہتا ہوں میں اس طرح آزاد رہ کے شاہی محل کو چھوڑ کر خود ہی دعا کر لینے کہ میں گناہ نہیں کرنا چاہتا میں زنا نہیں کرنا چاہتا اللہ مجھے جیل میں ڈال دیں اللہ مجھے وہ قبول ہے میں نے نہیں رہنا ہے اور جیل اس زمانے کی اڈیالہ کیا کہ کوئی چیز ہے اگلی زمانے کی جیل فیرونوں کی بنائی ہوئی تو انہوں نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیں ادھر سے وہ پھر نکالا بڑی مددوں کے بعد ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب گھر سے نکلے فیرون کے ڈر سے تو یہ پہنچ گئے وہاں تو وہاں جب وہ عورتیں لڑکی ہیں ان کو ملی تو پھر اس لڑکی نے کہا کہ تجھے دونوں بہنوں نے کہا تجھے ہمارے باب لاتے ہیں تو یہ اس کی اببہ کے پاس گئے تو باپ نے پھر اسے کہا کہ میں تو میری یہاں نوکری بھی کر اور میں یہ لڑکی جو انا اپنی تیرے نکاہ میں دے دوں گا تو آٹھ سال تجھے میری خدمت کر دی پڑے گی اس کا حق مہر یہ ہے ٹھیک ہے میری پاس میری بیٹی رہ گی گرتمات بن کے تو رہ گا اور آٹھ سال تو یہاں پہ میرے ساتھ رہ گا اور اگر تو دس سال پورے کر دے تو تو بڑی بات ہے موسیٰ علیہ السلام تیس سال کے تھے اس وقت ان کا ضرورت تھی شادی کی بھی انہوں نے کہا اس سے اچھی کونسی بات تو موسیٰ علیہ السلام نے دس سال بکرییاں پنی چنائی موسیٰ علیہ السلام دس سال اور دس سال تک انہوں نے وہاں پہ اس اپنے وہاں اپنی اس کی حق مہر اداک کیا سمجھ کی آئی کہ یہ ایسا گناہ کبیرہ ہے ایسا گناہ کبیرہ کہ یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے جیل میں ڈال دے نبی نے کہا اور نکاح ایک ایسی بابرکت چیز ہے ایسی بابرکت چیز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس پاکیزہ چیز کو حاصل کرتے کے لئے یہ دس سال تک مزدوری کا دیبکریاں چلا لیں یہ نوجوانوں کو جو قرآن پڑھتے ہیں اس کو کہتے تھے دبر سوچنا بات کیوں کی گئی ہے کہتے تھے ستا جیل میں سوچنا نہیں آتا اخیر میرے دل میں آیا سوچنا دس کہ سوچی دا کتنا ہے اس کلت غور کرائے نہ دا کہ آج کے نوجوانوں کا اس میں کتنی بڑھی گیا جیل میں آپ جا کے جیل کی بجائے الٹا پونوگرافیاں گندی فلمیں بلو پرنٹ گناہ ہر گناہ کی چیز موبائل سے نکال نکال کے دیکھتے ہیں نبی کہتا ہے یہ دیکھنے سے پہلے عورت کا ننگا جسم دیکھنے سے پہلے بہتر ہے یا اللہ مجھے جیل میں مزد کر دیں اہتے مانگنے یوسف علیہ السلام جیسے تو موبائلوں کے اندر بدکاری اور گندی چیزیں دیکھنی ان کو نہ چھوڑنا شاہی محل کے اندر پونوگرافی تھی ننگا ہی تھا سارا فیرونوں کا آپ دیکھے جا کے ننگے پھرتے عورتیں بھی ننگی پھرتی تھی فیرون کے دور میں مرد بھی سارے ننگے پھرتے تھے انہوں نے اس گندی فلموں کو دیکھنے کے لئے جو اصلی فلمیں تھی یہ تو ہے نا نیٹ پر آتی اصلی فلمیں جو عورتیں پھر رہی تھی گند دیکھ کے اللہ تم مجھے جیل میں ڈال دے وہ جیل میں چڑا گیا آپ گناہ کی دنیا میں جا کے ملوث ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں قرآن ساڑھے مسئلہ دا حال نہیں اللہ کہنا ایک چیز چھڑ دے نبی نے کہا اپنا شیل چھڑ دنی جیڑی میں گزان لے جنڈی کڑی کڑی تُسی گیماں چیزاں کڑی داؤں فیس بوک ختم کری شروع فیہ ختم فیہ شروع فیہ ختم فیہ شروع فیہ نمبر ڈلیٹ فیہ شروع فیہ دبارہ فیہ جنہیں بڑی نہ لڑائی فیہ نمبر دبارہ حاصل کر لیا فیہ شروع فیہ کدھی بلاک کرتا فیہ بول کے بلاک چک لیا دیکھو ہو رہا ہے جی میں گناہ چھڑ رہی ہاں گناہ چھڑ نہیں رہا گناہ نو کڑی کڑی پرے لاکے فیہ جپی پونا آہ فیہ پا جپی آہ وہ نبی کا حال دیکھیں کہ اس نبی نے شاہی محل چھوڑا سراؤن کا یہ بھی شاہی محل نبی چھوڑا ہے وہ بھی شاہی محل چھوڑا ہے تو آڑے تو کار نہیں چھوٹ لے ٹکے ٹکے دے پجاب جہاز آدھے موبیل نے کسی چھڑ دے تھے گنڈیاں آتاں چھڑ دے دومی نبی دونوں نے شاہی محل چھوڑ دیا نازوں کے پلے ہوئے گوٹیوں کے پلے شاہی خاتونوں کے یہ ہے تدبر تو اللہ تعالیٰ نے دو کاموں کے لیے کہ ایک تذکر اور دوسرا تدبر کے لیے قرآن مجید اتارا کہ عبرت حاصل کرو کہ پچھلی قوموں نے کیا کیا یہ فرد کے لیے میں نے بتایا بہت لمبا چپٹر ہے اگر اللہ نے مجھے توفیق دی صحر اپنی میری رئی تھی اور دوبارہ ہوا تو پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ کچھ اور اچھے مزہ مینز کے اندر کے بیان کروں گا باقی فی ظلال القرآن سارے بندے لیں گے اور اس کی سورہ الانام کے جو مقدمہ لکھا ہے وہ اگر کسی نے تیس صفحے بائی جان وہ نہیں پڑے وہ قیامت کا دن آ جائے گا قرآن مجید بھی سمجھ سکے گا بس میں نے اور زینب الغزالی نے جو ہے نا اس زمانے میں اس کو ریکمنٹ کیا اس عورت سے بڑھ کر اس صدی میں کوئی عورت نہیں ہوئی نہ فاطمہ جنان نہ کوئی عورت یہ تھا ایسی مریمہ جی فلانی ہے جی عورت دین کے لئے اس نے پھر کہا کہ جب میں نے سیر کتب کا یہ پڑھا تو اسے اپنی رود آدمی لکھا کہ وہ پڑھنی چاہیے اور یہ تیس بتی صفحے گرہ پڑھ گئے یقین جانے آپ سور کی پیشنیاں پیچھے رہ جائیں گی سید مدودی کا لٹیچر ایک طرف رہ جائے گا آپ کو مارکس ہیگل یہ وہ اور اتنے آسان لفظوں میں اتنے آسان لفظوں میں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے میں سوچ سے باہر پاسی میں نے کہہ دیا پندہ پڑھتا جاتا ہے نبی کیوں آتا ہے میں تو پھر پڑھا میں نے آج سے پارٹنی پہلے ہی تیاری کر رہا تھا تو میں نے پھر پڑھا پھر نشان لگا ہوں پھر بعض اوقات ایسا بھی وقت ہم پہ آ جاتا ہے کہ ایسی شاید میں اچھا کلام اور عدیب میں ایسی نصر لکھتی ہے کہ ایسے ایسے دل کرتا ہے جنب ایسے ایسے کرتا ہے مجھے تو اچھی بات نشا چڑھا دیتی میں تو یقین جانے درد بھی بھول جاتا ہوں تکلیفیں غم بھول جاتا ہوں میں کوئی اچھی شاید پڑھوں اللہ تعالی نے ایسا یہ لکھنے لکھانے اور پڑھنے پڑھانے کا سمان ذہن کے سکون کے لیے لڑھ رکھا ہے یقین جانے اللہ نہ بناتا بزا ہی کوئی نہیں آنا تھا یہ پڑھا لکھانا ہوتا جس طرح آپ برگر کھا کے کیا ایسے کر چھوٹے ہوئے ہیں اس طرح کر کے ہم بھی اپنے ذہن کے اندر بڑے موٹے ہیں ذہنی طور پر ہم بھی اچھے چھی چیزیں پڑھتے ہیں یہ ہمارے لیے برفیاں ہیں گلاب جامن ہیں یہ دودھ کی سمجھیں نہریں ہی ہیں دودھ کی خالص دودھ جو ہم پیتے ہیں شہد کی نہریں قرآن مجید کے اندر جب پیتے ہیں پھر ہمارے سامنے کیسے ٹھہرنا ہے ہم نے تو توانا ہو جانا ہے پھر کمزور جسم بیمار آدمی لیکن جمعہ کڑک کے دے رہا ہے جمعہ کڑک کے دے رہا ہے سمجھ گے نہ یہ ہے اللہ کی کتاب میں کہتا ہوں آپ اس کا مزا جب لیں گے نہ پھر آپ کو مزا آئے گا وآخر دعوان میں الحمدللہ رب العالمين